آفٹر واشنگ دو ویڈیو اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ چینل آپ کے لئے ہیلپ فول ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں آج ہم بات کرنے والے ہیں پہلے کی طرح بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں کہ جو ہوتے ہیں ٹرین میں جتنے بھی آپ سوکٹ دیکھتے ہوں گے وہ آدھے سے زیادہ جلے رہتے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں ان کا کارن کیا ہوتا ہے تو اپنے ٹرین میں جتنے بھی سفر کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ایکیوپمنٹ لگے ہوتے ہیں ایکیوپمنٹ کہنے کیا مطلب ہے کہ جو یہ پنکھا لگا ہوتا ہے یا لائٹ لگا ہوتا ہے یا ساوکٹ لگا ہوتا ہے جس سے موبائل چارج کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو ریٹنگ ہوتا ہے وہ 110 بولٹ ڈی سی ہوتا ہے اس کو بنانے کا تات پر یہ تھا پہلے کیا ہوتے تھے جتنے بھی ہمارے کامپوننٹ لگے ہوتے تھے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے پبلک ہوتی تھی وہ ان چیزوں کو چورا کر لے جاتی تھی جسے انڈین ریلوے کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لئے ہمارے انڈین ریلوے نے اس ریٹنگ کو یعنی جو 12 بولٹ DC تھی اور 24 بولٹ DC تھی اس کو ریپلیس کر کے 110 بولٹ DC لا دیا جیسے ہی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاؤس میں یہ 220 بولٹ AC کام کرتا ہے اور جبکہ کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے DC کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ادکتہم سے ادکتہم 24 بولٹ اس سے اگر لو جائیں گے تو 12 بولٹ اور جو چھوٹے موٹے کھلونے ہوتے ہیں اس میں 5 بولٹ DC کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو جو ہمارے گھرے لوگ اپیوگ کے لیے جو DC ہے وہ 5 بولٹ 12 بولٹ 24 بولٹ بس اتنا ہی ہے مگر جو ٹرین میں جو ہمارے سپلائی ہوتی ہے وہ 110 بولٹ DC ہوتی ہے اس کو لگانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے پبلک ہوتی ہے وہ پہلے کیا کرتی تھی ٹرین کے جتنے بھی equipment ہوتے تھے ان کو چورا لے جاتی تھی اس لئے ان کو روکنے کے لیے ریلوے نے 110 بولٹ DC سپلائی دے دی اب ہم آتے ہیں اپنے topic پہ کہ جتنے بھی ہمارے ریلوے میں یہ socket لگے ہوتے ہیں یہ آخر آدھا سے زیادہ خراب کی ہوتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو ہماری گھروں میں سپلائی آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 220 بولٹ AC رہتی ہے جبکہ ہماری جو ریلوے میں سپلائی ہوتی ہے وہ 110 بولٹ DC ہوتی ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سمیں جو ہماری گھروں میں سپلائی آتی ہے وہ 220 بولٹ ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے اس کا بولٹیز کیا ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے جبکہ ہمارا کیا ہوتا ہے جو ہماری ریلوے میں سپلائی آتی ہے تو 110 بولٹ ڈی سی ہوتی ہے وہ ہمارے گھروں کی اپیچہ جو 110 بولٹ ہوتی ہے اس کا بولٹیز کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاور اسکول ٹو بی انٹو آئی یدی کیا ہوگا اگر آپ کا پاور کانسٹینٹ ہو یا اگر یہ پاور کیا ہوگا اگر کانسٹینٹ ہو تو جو ہماری بولٹیز اگر وہ گھٹنے لگتی ہے تو جو ہماری کرنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے انکریز ہونے لگتی ہے یعنی کہ جیسے ہماری 110 بولٹ ڈی سی جو ہے وہ 220 کی اپیچہ کم ہے تو اس کا مطلب جب بولٹیز کم ہوگا تو جو ہماری کرنٹ ہوگی وہ انکریز ہوگی یعنی ہماری کرنٹ کی مہترہ بڑھ جائے گی تو کرنٹ کی مہترہ بڑھنے سے جو ہماری وائر ہوتی ہے جیسے ہی کیا ہوگا کسی وائر میں زیادہ کرنٹ فلو ہوتی ہے ویڈیو کے مادم سے آپ کچھ جانکاری لے پائیں ہوں گے تو ایسی ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں دھنیواد